ہائے اور ہیلو ایوریون ویلکم بیک تو میرے چینل میشی ڈیلی روٹین تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے چینل پر آپ کو ملتے ہیں گھر سے ریلیٹیڈ کچن سے ریلیٹیڈ بہت ہی امیزنگ سے ٹپس اینڈ ٹرکس اور ایسی حیبٹس جو آپ کے گھر کو اور آپ کے کچن کو بہت ہی امیزنگ بنا سکتی ہیں اور آپ کو بھی رکھ سکتی ہیں سٹریس فری تو آج میں لے کے آئی ہوں ایسی حیبٹس جو آپ کی کچن لائف کو آسان بنائیں گی اور دوسرا آپ کے کچن کو بہت ہی نیٹ ان کلین لک بھی دیں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس مسالہ باکس کو لے کے تو ایسا مسالہ باکس آج کل ہر گھر میں پایا جاتا ہے چاہے وہ پلاسٹک کا ہو چاہے وہ سٹیل کا ہو یہ بہت ہی کنوینینٹ رہتا ہے کیونکہ سارے جو سپائسز ہیں وہ ایک ساتھ ایک ہی باکس میں ہمیں مل جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اسے یوز کرتے رہتے ہیں تو جو جتے بھی سپائسز ہوتی ہیں وہ اس باکس کے اندر گرتی رہتی ہیں اور ہم اس کی طرف اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے جس کی وجہ سے بہت زیادہ سپائسز باکس کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو میں کیا کروں گی آپ کو ایک بہت ہی آسان سا ٹرک بتاؤں گی اور ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ اپنے مسالہ باکس کو بہت ہی نیٹ اور کلین لک بھی دے سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹیشو پیپر لے کے یا کوئی سا بھی کپڑا جو آپ کلیننگ کے لیے کچن کلیننگ کے لیے یوز کرتے ہیں اسے لے کے آپ نے اچھی طرح سے اس مسالہ باکس کو کلین کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ سپائسز مسالہ باکس میں اکٹی ہوئی تھی اب جو سپون ہم یوز کرتے ہیں ان سپائسز کو ڈالنے کے لیے اس کو بھی اچھی طرح سے کلین کر لیں گے اور مین وائل جو اس کا ڈکن ہے جو اس کا لٹ ہے اس کو بھی اچھی طرح سے میں وائپ آؤٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کو اچھی طرح سے سپنج سے واش پکڑ سکتے ہیں تو بس باکس کی اچھی طرح سے میں نے کلیننگ کر لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیشو کے اوپر کتنا زیادہ جو گند ہے سپائسز کا وہ لگا ہوا ہے اب میں کیا کروں گی اس مسالہ باکس کو نیٹ ان کلین لک دینے کے لیے ٹیشو پیپر کا یوز کروں گی جو کچن کے اندر ہم وائپنگ کے لیے ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں اسی ٹیشو پیپر کا میں یوز کروں گی یہاں پہ تو جتے بھی سائز کا ہے آپ کا مسالہ باکس آپ نے اتھے سائز کا ٹیشو پیپر لے لینا ہے اور مسالہ باکس کی بیس کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے ٹیشو پیپر کو فیکس کر دینا ہے اب جتنے بھی میرے چھوٹے کنٹینرز ہیں یا جارز ہیں جس کے اندر سپائسز ہیں ان کو ایکے کر کے میں اس ٹیشو پیپر کے اوپر رکھتی جاؤں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی ہم ککنگ کرتے ہوئے سپائسز کا یوز کریں گے تو سپائسز مسالہ باکس کے اندر گرنے کی بجائے ٹیشو پیپر کے اوپر گریں گی اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم یا تو اس کو آفٹر ون ویک اور ٹو ویک ہم ٹیشو پیپر کو ریموف کر سکتے ہیں اور اگر بہت زیادہ گندہ نہیں ہے تو اس کو ہم جس جھاڑ کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوبارہ اسی ٹیشو پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھئے گا کہ یہ ٹرک آپ کے کچن کو کتی نیٹ اور کلین لک دے گا تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹرک ضرور پسند آئے گا تو چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف جو کہ آپ کے کچن کو مزید اچھی لک دے گا اور اس کے اندر آپ کا بھی بینیفٹ ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ جی وہ ٹرک اور ٹیپ کیا ہے تو جب بھی ہم ڈیشیز واش کرتے ہیں برطن واش کرتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کلوتز ہوتے ہیں ان کی جو سلیوز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں تو ڈیشیز کو واش کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سلیوز لمبی ہونے کی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہیں بھیگ جاتی ہیں اور اس چیز کو اوورکم کرنے کے لیے جو میں آپ کو آج ٹپ دوں گی وہ بہت ہی زبردست ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بہت ہی بڑی چیز یا بہت ہی ایکسپینسف چیز نہیں ریکوائر آپ کو بس ریکوائر ہے گھر میں مجود ریبر بینڈ تو سلیوز کو گیلہ ہونے سے بچانے کے لیے کیونکہ بعد میں یہ پھر ڈرائے ہونے بھی بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں ہم یوز کریں گے ریبر بینڈ کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ سلیوز کو اچھی طرح سے ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کر کے ہم نے اسے اوپر کی طرف کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ریبر بینڈ لینا ہے اور جو فولڈڈ سلیوز ہے اس کے اوپر ہم نے ریبر بینڈ کو اٹیچ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو سلیوز ہے وہ فرنٹ سے ربر بینڈ کی مدد سے اچھی طرح سے فیکس ہو جائیں گی اور آپ جب بھی ڈشیز کو واش کریں گے اگر آپ کی سلیوز لمبی ہیں تو وہ کبھی بھی گیلی نہیں ہوں گی تو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دونوں سلیوز کو اچھی طرح سے فولڈ کر کے ربر بینڈ کا یوز کیا ہے اور اس کے بعد میں ڈشیز کو واش کروں گی تو اس سے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ بھی بجیں گے گیلے نہیں ہوں گے اور آپ کو لیس ٹائم رہے گا ڈشیز کو واش کرنے میں کیونکہ بار بار سلیوز کو اوپر کرتے رہیں گے تو ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا تو اس ٹپ کو بھی آپ نے ضرور فولو کرنا ہے دیکھا اس میں آپ کا ٹائم بھی سیف ہوگا اور آپ کے جو کپڑے ہیں آپ کے جو سلیوز ہیں وہ بھی نیٹ اور کلین رہیں گی تو دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹپ آج کی ویڈیو کا جو ہمارے کچن کو بہت بیوٹیفل لک دے گا تو ہم بات کر لیتے ہیں کچن میں رکھے ہوئے دسٹ بین کو لے کے ہم کیا کرتے ہیں دسٹ بین کا جو پیپر ہے اس کو ہم تبھی چینج کرتے ہیں جب وہ پوری طرح سے فیل اپ ہو جاتا ہے لیکن اکثر دسٹ بین کے ہندر ہم ایسی چیزوں کو بھی بھینکتے ہیں جس کی تھوڑی دیر بعد ہی سمیل آنے لگ جاتی ہے اور پورے کچن پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے پورے کچن میں سے عجیب و غریب سی سمیل آنے لگ جاتی ہے تو میرا یہاں پہ مشورہ آپ کو یہی ہے کہ کچن میں لگائے گے جو دسٹ بین ہیں ان کے پیپرز کو ڈیلی بیسس پہ ریموف کریں تا کہ آپ کا جو کچن ہے وہ سمیل فری رہے اور کسی بھی قسم کی بدبو آپ کے کچن میں سے نہ آئے تو اس عادت کو ضرور اپنائے اور ڈیلی بیسس پہ اپنے کچن میں رکھے ہوئے دسٹ بین کا پیپر چینج کریں جب بھی ہم کوکنگ کرتے ہیں تو سالن یا آئل کی کچھ نہ کچھ چھنٹے چولے کے اوپر ضرور گرتی ہیں اور ہم لوگ یہ ویٹ کرتے ہیں کہ رات کے ٹائم جب ہم کچن سے پوری طرح سے فری ہو جائیں گے تب ہم ایک دفعہ ہی سٹوف کو کلین کریں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ پورا دن ایسے ہی چھنٹے چولے کے اوپر یا سٹوف کے اوپر جب پڑی رہتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور رات کے ٹائم جب ہم اس کی کلیننگ کرتے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے کلین نہیں ہو پاتا تو آپ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ کوکنگ سے فری ہو جائیں جو مین میل آپ پرپیئر کر لیں تو اس کے بعد کوئی سب بھی ڈیم کچن ٹاول لے کے آپ اچھی طرح سے سٹوف کی اوپر والی سرفیس کو کلین کر دیں تاکہ جتنی بھی چھنٹے سالن کی یا آئل کی اس کے اوپر گری ہیں وہ ریموو ہو جائیں کیونکہ جب آپ پورا دن گزارنے کے بعد رات میں اسے کلین کریں گے تو وہ سٹینز بہت زیادہ ہارڈ ہو چکے ہوں گے اور اس کو کلین کرنے میں آپ کی زیادہ ایفرٹ بھی لگے گی اور آپ کو ٹائم بھی زیادہ لگے گا تو بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کوکنگ سے فری ہو جائیں ڈیم کچن ٹاول لے کے آپ اچھی طرح سے ان سٹینز کو ریموو کر دیں تاکہ آپ بھی حیصل فری رہیں اور آپ کا جو کچن سٹوف ہے وہ بھی پورا دن میٹن کلین لکھ دیتا رہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس چیز کو اپنی ہیبٹ ضرور بنائیں گے اور آپ کا کچن اس سے بہت ہی اچھی لکھ دے گا تو دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ایسی ہیبٹ جو ہمارے کچن کو اور بھی مزید اچھی لکھ دے جب بھی ہم کوکنگ کرتے ہیں تو کچن شیلفز کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہاں تو یہاں پہ ہم کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں چاپنگ بورڈ رکھ کے اور کوکنگ کے دوران جو دوسرا سمان ہوتا ہے وہ بھی ہم شیلف پہ ہی رکھتے ہیں لیکن ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ شیلفز کی کلیننگ بھی کتی زیادہ ضروری ہے عمومی طور پہ تو ہم لوگ جو شیلفز ہیں ان کی کلیننگ کرتے ہی رہتے ہیں جب بھی ہم کوکنگ کرتے ہیں اس کے بعد تو ہم نے کیا کرنا ہے کوئی سا بھی ڈیم کچن ٹاول لے کے اچھی طرح سے ہم نے شیلفز کو کلین کرنا ہے لیکن شیلفز کلین کرتے ہوئے ایک چیز جو ہم اگنور کر دیتے ہیں وہ ہے شیلفز کی سائیڈ والی جو وال ہے اس کو جو فرنڈ پہ ہوتی ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور جسٹ اوپر اوپر سے شیلفز کو کلین کر دیتے ہیں شیلفز کے ایج ان ایوری کورنر کو کلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس جگہ کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈسٹ اکومولیٹ ہوتی رہتی ہے تو اس لیے جب بھی کیچن شیلفز کو کلین کریں تو اس کی جو فرنڈ پارٹ ہے اس کو کلین کرنا مت بھولیں تاکہ ساری جو شیلف ہے وہ نیٹ ان کلین لکھتے اور کہیں پہ بھی کسی قسم کا بھی گند وغیرہ موجود نہ ہو تو امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپ بھی آپ کے کیچن کو صاف رکھنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کی کیچن شیلفز بھی نیٹ ان کلین لکھتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ٹپ اب بات کر لیتے ہیں کیچن میں موجود لکوٹ سوپ کنٹینر کی یعنی جو ہم ڈش واش یوز کرتے ہیں اس کے کنٹینر کی بات کر لیتے ہیں کہنے کو تو یہ کنٹینر ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ بہت زیادہ سوپ شیلف کے اوپر بھی اکومولیٹ ہو جاتا ہے تو شیلف کے جس حصے میں ہم نے یہ کنٹینر رکھا ہوتا ہے وہاں پہ بھی نیچے بہت زیادہ پانی یا سوپ اکٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ ڈشیز کو واش کرنے کے لیے جب ہم اسے یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور جہاں پہ ہم سپانچ رکھتے ہیں وہ والا پارٹ بھی بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو ویک میں ایک دفعہ تو آپ اسے ضرور کلین کریں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرا جو سپانچ ہے وہ ڈسکارٹ کرنے والا ہو چکا ہے یعنی وہ خراب ہو چکا ہے تو ڈسکارٹ کرنے سے پہلے میں اسی سے اپنے کنٹینر کو کلین کر لوں گی اچھی طرح تاکہ ڈسکارٹ کرنے سے پہلے اس کا ایک اور فائدہ بھی مجھے مل جائے تو اچھی طرح سے میں اسے اسی سپانچ سے کلین کر لوں گی اچھی طرح سے کلین کرنے کے بعد جو بھی پانی اس کے اندر رہ جائے گا اس کو ڈرین آؤٹ کر لینا ہے اور کچن ٹاول لے کے جو آپ شیلفز کے لیے یوز کرتے ہیں اسے اچھی طرح سے میں اسے ڈرائے کر لوں گی اور ڈرائے کرنے کے بعد ہی میں اسے دوبارہ اس کی پلیس پر رکھوں گی تو دیکھیں میں نے یہاں پہ کچن ٹاول لے لیا ہے جو میں شیلفز کو کلین کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں اس سے اچھی طرح میں اس کنٹینر کو ڈرائے آؤٹ کر لوں گی اور اس کے بعد اسے میں اس کی سپیس پر واپس رکھ دوں گی اور جو سپنچ تھا اس کو میں ڈسکارٹ کر دوں گی اور نیو سپنچ اس کی جگہ پہ میں رکھ دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ میں نے یہ کنٹینر رکھا تھا اس ایریا کو بھی اچھی طرح سے میں کلین آؤٹ کر لوں گی تاکہ نیچے شیلف کے اوپر بھی کسی قسم کا پانی موجود نہ رہے تو مین وائل یہاں پہ سپنچ کو بھی میں چینج کر دوں گی اور یہ جو جو نہ ہوتا ہے اس کو بھی میں چینج کر دوں گی تو دیکھیں کتنی امیزنگ سی نیٹ اور کلین لکھ آئے گی آپ کے کچن کی تو ویک میں ایک دفعہ آپ کنٹینر کو ضرور کلین کریں اور جب آپ کا جو سپنچ ہے وہ ڈسکارٹ کرنے والا ہو جائے تو اس کی ایک پراپر سی کلیننگ کر کے کنٹینر سے تو پھر اس کو ڈسکارٹ کر دیں اب بات کر لیتے ہیں ہمارے کچن میں موجود اس باسکٹ کی جس کے اندر اکثر ہم نے آئل بوٹلز یا ٹی کا سمان رکھا ہوتا ہے پورے کچن کی تو ہم کلیننگ کر لیتے ہیں لیکن اس باسکٹ کو یا اس ٹری کو اکثر بھول جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے کچن میں ایک بڑی ٹری ہے اور اس کے اندر میں نے یہ چھوٹی ٹری رکھی ہوئی ہے جس کے اندر میں آئلز کی ساری بوٹلز رکھتی ہوں تو کیا ہوتا ہے نیچے والی جو ٹری ہے وہ تو سیف ہے لیکن جہاں پہ میں نے آئل رکھا ہے آپ کو اچھی طرح سے یا واضح طور پہ آئلز کے نشان یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گے تو اس کو بھی وقتاً وقتاً کلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ہم یہاں پہ آئل بوٹلز رکھتیں گے تو نیچے سے جو نشان ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے لیکن یہ ہی آئل ہم یوز کرتے ہیں کوکنگ کے لئے اور اکثر جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی آئل کی سمیل سے فیسینٹ ہو کے آپ کے اس کنٹینر یا باسکٹ میں آ سکتے ہیں تو ریگلرلی اس کا کلین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو کوئی سا بھی کومن جو ہم لیکوڈ ڈش واش یوز کرتے ہیں اس سے اچھی طرح سے اس کو کلین اوٹ کر لیں گے اور اچھی طرح سے اسے واش کریں اور سیم اسی طریقے سے آپ اسے ڈرائے کر دیں جیسے میں نے کنٹینر کو کلین کیا تھا تو یہاں پہ جی دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اور اب میں اس کو کر لوں گے ڈرائے تو کتنی اس کی نیٹ اور کلین لک آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئل والی باسکٹ کو تو ہم نے کلین اوٹ کر لیا اب آئل والی باٹلز کو اس باسکٹ کے اندر رکھنے سے پہلے اچھی طرح سے میں لیکوڈ ڈیش واش سے ان کو بھی کلین اوٹ کر لوں گی تاکہ ان کے اوپر بھی جو آئل لگا ہوا ہے وہ ریمووو ہو جائے اور جب میں ان کو اس کی باسکٹ میں رکھوں تو کوئی بھی سٹین نیچے نہ آئے تو سیم اسی لیکوڈ ڈیش واش سے میں ان باٹلز کو اچھی طرح سے کلین اوٹ کر لوں گی ان کو اندر سے کیسے کلین کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے جو نوزل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ بھی میں آپ سے کسی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی کہ آئل بوٹلز کو آپ اندر سے کیسے ساف کرتے ہیں تو میرے چینل پہ آپ اسی طرح بنیے رہے گا میں آپ کو بہت ہی امیزن طریقے سے بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ آئل بوٹلز کو اندر سے کلین اوٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ربر سٹوپرز ہیں آپ اسے اچھی طرح سے ٹوٹی کے نیچے رکھ کے یا پانی سے بھی آپ اسے کلین اوٹ کر سکتے ہیں پانی اس کے اندر نہیں جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے اپنی آئل بوٹلز کو بھی اچھی طرح کلین اوٹ کر لیا ہے اور باسکٹ میں رکھنے سے پہلے میں ان کو سیم اسی طریقے سے ڈرائی اوٹ کر لوں گی اور ڈرائی اوٹ کرنے کے بعد میں ان کو دوبارہ ان کی پلیس پر رکھ دوں گی تو یہ تو تھی آئل والی باسکٹ کی کلیننگ اب جو بڑی والی باسکٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیم رکھا ہے ٹی رکھی ہوئی ہے اچار ہے تو ایک ایک کر کے ان ساری چیزوں کو بھی میں باہر نکالوں گی اور یہ جو بڑی ٹری ہے نا یہ میں نے شیلف کے ساتھ فکس کی ہوئی ہے تاکہ یہ سلپ نہ کرے تو یہ بہت زیادہ گندی نہیں تھی کیونکہ آئل والی جو باسکٹ ہے وہ میں نے اس کے اندر سیپرٹ سے رکھی ہے تو جسٹ ایک ڈسٹ تھی اس لیے میں نے کچن ٹاول کو صرف ڈیم کر کے اس کو کلین آؤٹ کر لیا ہے تو جتنے بھی ڈسٹ تھی اس کے کارنر سے میں اچھی طرح وہ وائپ آؤٹ کر دوں گی اور چیزیں جو اس کے اندر پڑی ہوئی تھیں ان کو بھی رکھنے سے پہلے میں ہلکا ہلکا سا ساف کر لوں گی اور دوبارہ ان کی پلیس کے اوپر میں رکھتی جاؤں گی تو اس طرح بھی آپ کے کچن کی جو لکھ ہے وہ بہت ہی نیٹ اور کلین آئے گی تو یہ تو تھے جی چند سے ٹپس تھوڑے سے ٹپس جو آپ کے کچن کو بہت زیادہ بیوٹیفل بنا سکتے ہیں نیٹ بنا سکتے ہیں اور آپ کے ٹائم کو بھی سیف کر سکتے ہیں تو ایسے ہی ٹکس اینڈ ٹرپس دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر بنیے رہیے گا کچن سے ریلیٹڈ ہوم ارگنائزیشن سے ریلیٹڈ میں آپ کو بہت سی امیزنگ ویڈیوز ایسے ہی دیتی رہوں گی تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیئر با بائی موسیقی